جزاکا ہو گئی کہ یاJul!! براہ يوم...... ریکارڈنگ آف کر دو آپ ہی کر دیجلے آپ"! تو کوئی نا کوئی کھول ہیں اوکے اوکے آکے였습니다 اب دیکھو اب میرے کو لگا گیا ہے وہاں کس کو پڑھا رہا ہیں کس کو نہیں پڑھا رہا ہے و کوئی بات نہیں کیسی فیام آئ Zac آؤں ناکھا کریں گیا آپ کو بولنے کے لیے تو یہ جو 50% یا 60% دے گا وہ لوگ بول دیئے کہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پیو اپنا چینج کیا ہے سارا کا سارا سسٹم پر وہ لوگ یہ نہیں بتائے کہ بی بی اے کے لیے کیا کیا ہے بی سی اے کے لیے کیا کیا ہے تو سب سے پہلا ہتھیاگ سیکسن یہ کمپلسری ہے سب کو بنانا ہے سیکسن یہ تو ہم لوگ بنائیں ابھی بھی لڑکے آ رہے ہیں مزاک بنا دیا ہے کلاس کا یا ٹائم پہ آیا کرو سیکسن اے سب کو پڑھنا ہے اور سیکسن اے سے 40% مارک سے 50% آئے گا ہی آئے گا تو یہ بی اے سی ہو یا بی قوم ہو یا آپ کا بی اے ہو یا بی بی اے بی اے ایم سی ہو ایسا بولا ہے کہ چار سیکسن میں سوال آئے گے تو آنے والے سمیہ میں آنے دیجئے کیا وہ لوگ چینجے جلاتے ہیں وہ کریں گے ہم لوگ جو ابھی کلاس کریں گے ہم لوگ جو ابھی کلاس کریں گے وہ کریں گے پریویس والے پہ ہی سائنس کا چل رہا ہے کل سے کومرس کا چلے گا ایک نیو ٹائم ٹیول ہم بنا رہے ہیں ایک نیو ٹائم ٹیول بنا رہے ہیں جس میں ہم ایک گھنٹے ایک گھنٹے صبح میں دیں گے ہم آپ کو ایک گھنٹے صبح میں دیں گے وہ آپ کا آٹس ہو یا کومرس ہو یا آپ کا سائنس ہو یہ گھنٹے صبح میں دیں گے باقی دو گھنٹے سام میں دیں گے ٹوٹل تین گھنٹے کا ہم لوگ ابھی کلاس کریں گے ابھی پورا اپریل مہینے تین گھنٹے کا ہم لوگ کلاس کریں گے اور اس کے بعد مئی میں مئی اور جون مئی اور جون میں ہم لوگ کلاس کی تھوڑا سا برہائیں گے اور تھوڑا سا آپ لوگ سے ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو آپ کو دیئے تھے وہ آپ ٹوٹل بنائے تھے جو آپ کو دو ہم دیئے تھے بانچ پانچ کوئی سن بھی کم سے کب بنائے اس میں بانا ہے سر لیکن ڈیجننگ میں جو پوزیسن والا کوششن نہیں بن رہا ہے سر ریزننگ میں تھوڑا دکتت ہو رہا ہے جیسے سر ہوتا ہے نہیں جیسے کی اگر ہاں پہلے میں کوئی پروblem نہیں ہوگا ہاں پھر سے پھر میں پروblem نہیں ہو نا تو ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ اس کو پڑا دیتے ہیں پھر سب کو ہاں تو پھر وہ پھر سے شروع کریں وہ ریزننگ والا بتائے پھر سے ایک بار ایک بار ایک بار یا سر اگر ہم لوگ پڑھے نیلک پڑھے ہوئے ہیں آج ہی جوائن کی ہے یا سر پھر سے ایک بار بتا دی یا سر ہاں تو ایک بار بتا دے یا سنو میں بتا دو آپ کو پڑھے پھر میں آؤکے بکا ان کے لئے کےös آپ کو پھر پھر کریں بہت سر اپنے اپنے بکوں آگے پڑھائیں تو آگے نایا سیپٹر پڑھائیں گے وہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں نیو ٹاپک شروع سے آگے ہی پڑھائیے شروع سے آگے اگر آپ لوگ اتنے ہی لوگوں کی بار بار اتنے ہی میسیج کر رہے ہو سمجھ ہی نہیں آ رہا نوٹ کلیر سر آگے ٹھیک ہے رکھو رکھو ایک پانچ منٹ دو پانچ منٹ دو پانچ منٹ آپ لوگ دو میرے کو پانچ منٹ ہم لوگ کو پانچ منٹ میں اس کو ریویزن کرتے تھے کیونکہ آپ لوگ بنائے نہیں ہوگے تو پانچ منٹ اس کو ریویزن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو کر دیں گے تو تھوڑا سا ہم آپ کرنا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا دیکھو ہم لوگ کیا پر ہے تھے بھائی تھوڑا سا یہ پانچ منٹ آپ لوگ کو بھی کلیر ہو جائے گا پانچ منٹ سمجھے تو میرے کو ہم ہے ہم پر ہے تہے کی انگریز برن مالا کے بارے ہم پر ہے تہے تو کوئیسن آپ لوگ بناو اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے کہ آپ جس سے بنتا ہے وہ بنائے جس سے نہیں بنتا ہے وہ دیکھے گا میرے ساتھ تھوڑا سا تو کوئیسن آپ لوگ لکھو ایک کوئیسن لکھو اور آپ لوگ اس کا انسر دیدنا جن سے بنے گا انگریجی برن مالا میں ان انگریجی برن مالا میں بائیں سے بائیں سے کوئیسن بناتے جانا آپ لوگ جو آپ لوگ بنائے ہو بائیں سے اٹھار میں اچھر دو تین کوئیسن بس کر دیتے ہیں جو آپ کو کلیر کروا دے سیر بائیں سے اٹھار میں اچھر کے دائیں کے دائیں جن سے بنے گا وہ میسج کرنا کے دائیں دائیں چھٹھا اچھر چھٹھا اچھر چھٹھا اچھر کون ہے کون ہے تو یہ الفہ ویس شریف کا کوئیسن ہے تو دیکھو پہلے ہم لوگ کیا بتایا تھے کی سب سے پہلے بائیں اور دائیں نے سب سے پہلے برڈ جو رہے گا وہ ہم لوگ کو تلاسنہ ہے تو یہاں پہ پہلے لیٹ تو یہاں پہ опять에있inen l کے بعد کون سا اچھر ہے تو بائیں سے اٹھار میں اچھر مطلب کی بائیں سے لکھنا ہے ہم لوگ کو اٹھار میں اچھر کہ دائیں کہے دائیں تو آر کتنا ہے کہ چھٹھا اچھا یہاں پہ دیا ہوا ہے جلدی جلدی کلیر کروا دیتے ہیں تو بائیں سے تھرما تو یہاں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بائیں تو یہاں پہ ان سے لکھنے ٹائم ال لکھیں گے تو ال سے اٹھارا ہے مطلب اٹھارا ال اور ار دیا ہوا ہے مطلب ہم آپ کو بتایا تھے یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں ال اور دو الگ الگ رہے گا تو ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ال ال رہے گا پھر بھی ایڈ کر دیں گے ال اور ال بھی رہے گا تو ایڈ کر دیں گے ال اور ال بھی رہے گا تو ہم لوگ کیا کر دیں گے وہ تو بتائی دیتے ہیں ایڈ کر دیں گے ال ال یدی رہے گا تو ہم لوگ مائنس کریں گے اور ال ال یدی رہے گا تو ہم لوگ مائنس کریں گے اب ہم آپ کو دو تین آگے پرہاتے ہیں اسی میں آگے آج کا ٹاپک ختم نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا دیا ہے ال اور ال دیا ہوا ہے تو یہ پلس ہوگا ٹھیک ہے تو پلس کر دیں گے 18 plus 6 ازگل ٹو کتنا ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا 24 24 اس کا answer 24 24 کتنے نمبر پی آتا ہے تو 24 کس کا ہوتا ہے تو 24 ہوتا ہے x by z 24 تو اس کا answer x کتنے لوگوں کا آیا تھا x بتاؤ کتنے لوگوں کا آیا تھا x ایک سب سہی بتاؤ clear ہے آواز clear جا رہے ہیں میری ہاں چلو ٹھیک ہے اگلا question کرتے ہیں اسی میں ایک اور question مارک کر لیتے ہیں اگلا question ہم لوگ کرتے ہیں ان alpha weight series انگریجی ورن مالا میں ان alpha weight series وہی ہم آپ کے بھوک سے ہی کروار ہیں alpha weight series دائیں سے پانچ میں دائیں سے دائیں سے پانچ میں اچھر پانچ میں اچھر دائیں سے پانچ میں اچھر کے بائیں کے بائیں اگیارمہ اچھر کے بائیں اگیارمہ اچھر کونسا ہوگا کونسا ہوگا اب دیکھئے یہاں سے سب سے پہلے ہم آپ کو کیا بتائے تھے یہاں سے سب سے پہلے بتائے تھے کہ دائیں دائیں دیکھنا ہے سب سے پہلے what دائیں دیکھ لینا ہے تو یہاں آپ لوگ r لکھ لیجئے گا تو دائیں سے پانچ میں اچھر تو دائیں سے 5 لکھ دیں گے دائیں سے پانچ پانچما اچھر کے بائیں اگیارما اچھر تو کے بائیں آپ کا اگیارما اچھر یہاں پہ دیا ہوا ہے آر یہاں پہ دیا ہوا ہے انسر جب بنائیں گے ہم لوگ تو کیا کریں گے آر پہلے لکھیں گے کیونکہ آر پہلے آئی ہے تو آر لکھ کر کیا کریں گے سب سے پہلے 5 لکھیں گے پلس لیپٹ مطلب آر ہے اور ال ہے ہم آپ کو بتائیں تھے یعنی رائٹ اور لیپٹ دیا ہوا ہے تو ایڈ کریں گے تو گیارہ پانچ یہاں پر کیا آپ کا ہو جائے گا سولہ ہو جائے گا اور سولہ جو ہوگا میرے دوست یہ ہمارا رائٹ سے انسر آگ رہا ہے جبکہ الفا بیٹ سریز ہم لوگ آپ کو پہلے بتائے تھے کہ یہ ہمارا آر ہوتا ہے مطلب رائٹ یہ ہے کوپی پہ آپ کا لیپٹ ادھر ہے الفا بیٹ جو ہم لکھتے ہیں اے بی سی ڈی لیپٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں پر یہاں پہ انسر ہے جو رائٹ سے سولہم ہے مطلب J سے سولہم آ انسر مطلب J X by J X by J پھر ایسے کر کے ہمارا ہے تو ادھر سے جو سولہم آ اچھر ہوگا وہ ہمارا انسر ہوگا اس کو نہیں کرنے کے لیہے آپ کو کیا کرنا ہے ستائیس میں سے हٹانا ہے سولہ سولہ گھٹا دینا ہے تو سات میں سے چھو گیا ایک دو میں سے ایک گیا مطلب این گیا رائٹ اور این گیا رائٹ سے ہیں این گیا رائٹ آ ما حچت سے ہوتا ہے جمہُ кто اسمیر دس یارہ مطلب جے کے اس کا کے انسر کتنے لوگوں کا آیا سہی ہے کہ ہاں بلکل سہی بلکل سہی کے اب تھوڑا سا مائک آپ لوگ آؤون کر دیتے ہیں آپ لوگ بتائیے کہ یہ دو سوال کلیر ہے ایک سوال ایک سوال اب چک رہے گا یہ سوال سہی ہے سر جو بیٹو بدل دیتا ہے نہیں سر ٹھیک 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 اب آگے ایک الفہ بیٹ بدلنے والا بھائی صاحب بولے ہیں وہ بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں الفہ بیٹ بدلنے والا کرتے ہیں تھوڑا سا یہ یہ ایسا کوئیسن رہے گا تو آپ لوگ کے پریبییس ایک لیکسر دیا ہوا یوٹیوب پہ وہ دیکھ لینا اس میں آپ کو کلیر ہو جائے گا اب نیکس ٹائپ لکھتے ہیں ٹائپ نمبر ہم لوگ کا یہ ٹھری ہونے جا رہا ہے نیکس ٹائپ لکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کوئیسن ایک آپ لوگ بناو کی انگریجی برن مالا میں ان الفہ ویٹ سریج اور آپ لوگ کتنے لوگ صحیح بناتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں الفہ ویٹ سریج پہلے ہلکہ دیتے ہیں بائیں سے آٹھ ماں بائیں سے آٹھ ماں کے دائیں کے دائیں چوتھا چوتھا کے دائیں کے دائیں پانچ ماں پانچ ماں کے دائیں پانچ ماں کے بائیں کے بائیں دوسرا دوسرا کے دائیں کے دائیں تیسرا تیسرا اچھر کیا ہوگا اب یدی آپ لوگ بیل والا کام کرو گے تو ابھی آپ کرو گے a b c d لکھو گے a سے z تک سارا لکھو گے a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u b w x by z ڈ یہ کرو گے اس کے بعد نمبرنگ لکھو گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ایسے کر کے لکھو گے اس کے بعد بائیں دائیں بائیں دائیں کرتے رہو گے اس سے اچھا ہم آپ کو بتایا تھے کہ سب سے پہلا ورڈ پر کرنا ہے بائیں تو ہم سب سے پہلے بائیں لکھتے ہیں تو یہاں پر ال لکھتے ہیں تو بائیں سے آٹھ ماں مطلب بائیں سے آٹھ ماں لکھ دیئے کے دائیں اگلا آر دیا ہوا ہے کے دائیں چوتھا کے دائیں چوتھا کے دائیں چوتھا کے دائیں چوتھا لکھ کر دیئے کے دائیں پانچ ماں کے دائیں پانچ ماں پھر آر لکھ دیئے کے بائیں کے بائیں دوسرا کے دائیں تیسرا یہ اتنا برا کوئیسہ نے تھوڑا سمائی کا آپ کو آون کر دیتے ہیں اب بتائیے کہ کنی کو پروبلم رہے گا حلہ صرف نہیں کرنا ہے اب یہ اتنا برا آپ کا سوال دے دیا گیا ہے یدی آپ ایسے ای بی سی بی کر کے لکھو گے تو آپ سے سوال بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے بلکل ہی غلط کرو گے اب نہیں سمبب ہے اب اتنے لوگوں میں ستر اکتر لوگ ہیں تو نہیں سمبب ہے اب دیکھئے سب سے پہلے کیا ہم لوگ کرتے ہیں ہم آپ کو بتایا تھے کہ فرسٹ بورڈ پکرنا ہے جو نیا جوائن کی ہے نا وہ لیکچر یوٹیوب پہ کل صبح میں اپلوڈ کر دیں گے ریجننگ کا یا آٹھ بجے کے بعد ہی آج اپلوڈ کر دیں گے تو آج دیکھ لیے گا تو سب سے پہلے پہلا برڈ پھر آپ سمجھ جائے گا پہلا برڈ بائیں تو بائیں سے آٹھما بائیں لکھ دیئے تو آٹھما کے دائیں چوتھا کے دائیں چوتھا کے دائیں پاچھما کے بائیں دوسرا کے دائیں تیسرا یہ ہمارا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے ایل یہاں پر پہلا ہم لیکھے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ایل لیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا لیکھتے ہیں تو ہم لیکھتے ہیں ایل تو ایل سے جو آٹھما مطلب آٹھما لیکھ دیئے تو اگلا کیا ہے آر ہے جو یہاں پر پہلے لیکھ ہوگے اس کے ساتھ آپ کو ریلیشن بیٹھانا ہے ایل پلس ایل ایل مائنس والا ایل آر پلس والا rl جو ہوتا ہے plus ہوتا ہے rr جو ہوتا ہے minus ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو relation بیٹھانا ہے تو left سے جو کیا ہوتا ہے آتھما plus کیا ہو جائے گا 4 plus 4 کیا پھر اگلا کیا ہو جائے گا پھر آپ کا r ہے plus 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے plus left minus plus minus 2 ہو جائے گا کیونکہ left ہے plus آپ کا 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ add کرتے ہیں تو 8 4 12 12 پھر 12 5 17 17 3 20 اور 20 میں سے 3 گھٹائیں گے بچا بچ گیا کتنا 17 تو آپ کا ہوگا q answer q answer کتنے لوگوں کا آیا تھا یہ بتاؤ اب بتاؤ سمجھ نہیں 20 میں 2 گھٹائیں گے 20 میں 2 گھٹائیں گے سر 17 آیا ہے سب آ رہا ہے سر پر یہاں سے دیکھئے سر 8 4 20 میں سے 2 بٹائیں گے وہاں minus 5 میں ہوگا آر 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 ہے نا 8 4 12 12 15 17 20 minus 2 18 18 18 18 18 17 r answer r down سر ایک بار فیلس میں کنفیوزن ہو گیا سر مائنس پلس میں ہم اس کو ایک بار آور کلیر آپ کو کرتے ہیں اگلا کوئی سر میں کلیر دیکھوئے یہاں پر ہم لوگ کیا کیے ہیں ہم آپ کو سب شروع سے ہی بتا رہے ہیں جو پہلا برڈ ہوگا پہلا برڈ آپ کو اٹھانا ہے یہاں پر پہلا برڈ بائیں ہیں پہلا برڈ بائیں ہیں بائیں کو انگریزی میں لپٹ کرتے ہیں پہلا برڈ ہم بائیں اٹھا لیے ایل ٹھیک ہے اس کو لکھ دیا ہے اب یہاں پر آٹھ پہلے لکھیں گے کیونکہ آٹھ پھر یہ دائیں چوتھا مطلب بائیں کے بعد بائیں کے دائیں چوتھا تو دائیں اوپر میں اوپر میں ای بچ لک کیوں لکھے ہیں سر پہلا کلاس ہے فرش کلاس اس کا کر رہے ہیں آپ نہیں سر اے بی سیڈی ہم آپ کو بتانے کے لیے کیے ہیں اے بی سیڈی کہ ایسے کر کے بناتے تو پہلے لیپٹ سے آٹھما جاتے مطلب ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پر جاتے اس کے بعد دائیں چوتھا جاتے مطلب ایک دو تین چار ایل پر جاتے پھر دائیں پانچ ماں جاتے ایک دو تین چار پانچ ماں جاتے ٹھیک ہے پھر لیپٹ دو آتے پھر لیپٹ ایک دو آتے پھر تین جاتے ایک دو تین آر انسر آیا نا آر انسر آیا نا ایسے کر کے جاتے تو بتاؤ سر یہ مائنس پلس تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے تو ہم وہی سمجھا رہے ہیں یادی یہ کوئیسن ہم آپ سے ایسے کر کے کرتے اور نیچے اے بی سیڈی لکھ کے کرتے تو آپ کلیت تھا کہ آپ بنا لیتے کہ پہلے پہلے بائنس سر تھوڑا سا لیے لیک کے بتائیے نا کہ جس کے ساتھ مائک آف کرو ڈائریکٹ آنکھ لیکھ دیئے نا تو ایک مٹھا اب دیکھو ہم لیکھتے ہیں شروع سے آپ کو آپ کی بار نہیں سمجھو گے تو پیزنگ کوئی نہیں سمجھائے گا یہ نارمل ہے سب سمجھاتا یہی مٹھنٹ اے بی مائک آف کس کا مائک آن ہے میسیج دیکھ نہیں پاتے ہیں پھون باہر رکھا ہوا ہے اس لئے مائک آن کرنا پڑتا ہے اب کوئی مائک آن نہیں کرے گا سمجھے گا صرف ایک منٹ اب دیکھو اے بی سی اب دیکھنا شروع سے یہ اب کی بار سب کے لئے سمجھاتا دے رہا ہے سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی ج ک ایل ایم ایم او پی کی آر ایس تی یو بی ڈی 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 ڈ اب کوئی بھی آپ ریجننگ بناوگے نا تو یہ الفا بیٹ کا جو ریجننگ ہوتا ہے وہ الفا بیٹ کا ریجننگ سبھی اگزام میں آئے گا ابھی نہیں انٹرینس اگزام میں آئے گا الفا بیٹ آنے والے ریجننگ کا چار پانچ چیپٹر جو ہوتا ہے آپ کا وہ الفا بیٹ ہی ہوتا ہے تو چیپٹرین ڈی چار ایبننگ پانچ بجے خیخش چھو جی سیون ہوتا ہے ای 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 مطلب نائن ہوتا ہے ابھی لوگ کلاس ایک ٹائمنگ پہ آتا ہے نئی ج دس ہوتا ہے ک گیارہ ہوتا ہے ال بارہ ہوتا ہے ای دیکھ لیتے ہیں بند نہ ہو جائے یہ ای ای تیرہ پر آتا ہے ای سولہ پر آتا ہے کیو سترہ پہ آتا ہے آر اٹھارہ آتا ہے اس نی ساتا ہے تی بیس آتا ہے یو ایک ساتا ہے بھی بائیس آتا ہے ڈی بلو جو ہوتا ہے تیس آتا ہے ایک چوبیس پہ آتا ہے پچیس پہ آتا ہے بائی اور چھبیس پہ آتا ہے آپ کا جی حلہ مت کرنا تھوڑا لگا یہ لیپ سائیڈ ہوتا ہے آپ کا ادھر سے ادھر کے لکھتے ہو کوئی بھی لیٹر لکھو رام آم کھاتا ہے رام آب کھاتا ہے تو لکھو گے لیپ آئی لیپ چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ یا ایسا بینا مائک آب تم اپنا میٹ بند کر کر پڑھاتے مائک آف کر کے پڑھاتے ہیں جس کا مائک آن اس جس کا مائک آن سمجھ بنا سمجھ بنا جائے سمجھ سمجھ بنا مائک آن نکال دی نکال سمجھ مائک اس لیے نہیں کرتے سمجھ میں نہیں آئے گا تو بولو گے میرے کو کیا پتا میسیج بھی نہیں پوچھتے ہیں میسیج نہیں دکھائی دیتا اس لیے ہم آئیک آن کرتے ہیں تو دیکھو رام آم کھاتا ہے تو left to right لکھتے ہیں left to right to right to right left to right left 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 آپ جائے گا اب ہم آپ سے کوئیسسن کرتے ہیں left سے 10 میں کیسے بولیں پھر ماک سون کرے گا پوچھنا ہے left سے 10 میں number پہ کون سا later آئے پہ کون سا later آئے گا تو 20 سے 10 میں نمبر پہ 10 کے نیچے جے لکھا ہوا دیکھ رہے ہو تو جے بول دوگے کہ ہاں سر جے پہ آتا ہے جے پہ آتا ہے جے پہ آتا ہے اب ہم بولیں گے کہ بائیں سے دسمے نمبر کے دائیں دوسرا تو بائیں سے دسمے نمبر پہ تو آ گئے ہیں یہاں پہ آ گئے ہیں جے کے پاس کے دائیں مطلب یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس کے دائیں تو ادھر ہی جائیں گے کے دوسرا پہلا دوسرا مطلب ہماراело الانسر ہوگا question ایسے آئے گا اب کی بارہ آئے کی دائیں سے 15 دائیں سے 15 دائیں سے دائیں سے 15 دائیں سے 15 دائیں سے 15 کونسا ہوگا انگریجی برن مالا میں دائیں سے 15 دائیں سے 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب لہر ہمارا انسر ہو جائے گا انسر کےداعیے یہ سمجھنے میں پرو بلا ہوئی یہاں تک دائیں بائیں کا سسٹم سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آیا دائیں بائیں کا سسٹم یہ سمجھ میں آگیا یہ دائیں بائیں کا سسٹم ہم پویسن پوچھیں گے دائیں سے سمجھ سر مجھے نہیں سمجھے سر ابھی ٹائم ہو گیا اگلے ٹیپ پڑھے ہی ہے اگلے ٹیپ پڑھے ہی ہے سر آگے پڑھئے سر اس کو نہیں سمجھے اب کیا کر سکتے ہیں دیکھو بائیں پوچھے گا بائیں سے تو ادھر سے گنیں گے دائیں سے پوچھے گا تو آپ کو نہیں آتا تو اب رٹ لو کہ بولے گا کہ دائیں سے پندرہمہ تو ایسے کر دینا ایک دو تین چار پانچ چھ سات پندرہمہ جہاں پہ آئے گا یدی آپ لوگ کو بتاتے ہیں جو سیکھ گئے ہیں دائیں سے پوچھے گا کہ دائیں سے چوتھا دائیں سے چوتھا اچھر کون سا ہوگا دائیں سے چوتھا ایک دو تین چار مطلب ڈبلو ہو جائے گا ڈبلو آپ کو ایسے نکالنا ہے تو سیدھے ستائیس میں چار گھٹا دو تو کیا آ جائے گا تائیس جو ہوتا ہے لیپ سے آ جائے گا لیپ سے یاد کرنے والا لیپ سے یاد کرنے والا سہی ہوتا ہے آپ کو جلدی ہوگا لیپ سے تیس نمبر پہ کیا آتا ہے دائیں سے بولے گا تو ستائیس میں گھٹا کر اس کو بائیں سے بنا لینا یدی دائیں سے انسر آ رہا ہے تو ستائیس میں گھٹا کر بائیں سے آپ کو بنا دینا اب آگے دیکھو اسی کو تھوڑا سا کلیر کر کے ایک سوال ہم کرتے ہیں یہی پر ایک سوال کرتے ہیں جلدی جلدی کلیر کر کے ایک منٹ کیونکہ یہ بیس ہے یہ سمجھ لوگ ہیں تو ایسے نہیں کہ ارہا دیں گے اس سے سوال آئے گا بنے گا نہیں تو کیا پیدا پرنے سے جب سوال سوال بننا جروری ہوتا ہے تہلے تو سوال بنانا جروری ہے آپ تا ٹھیک ہے اب دیکھو ہم ایسے بولیں گے ایسے بولیں گے کہ دائیں سے دائیں سے دائیں سے پندرحمہ یہ سوال یاد ہم بول دیں گے کہ دائیں سے پندرحمہ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کو لیپٹ سے بنا دینا ہوگا کیونکہ left سے جلدی یاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا 27 میں سے 15 کو آپ کو گھٹا دینا ہے دو 12 12 کیا آتا ہے left سے 12 یہ آپ کا انسر ہو جائے گا 22 سے براہما نمبر پہ answer آپ کا ہو جائے گا اب اس سے جو ہوتا ہے نا کہ جو پہلے left plus left left اور left کیا ہوگا یہ آپ کا minus ہوتا ہے یہ minus ہوتا ہے left اور right دو دیا ہوا ہے آگے کیسے دیا ہوگا تو یہ پلس ہوگا یہ رائٹ اور لیپٹ دیا ہوا ہے تو یہ آپ کا پلس ہے یدی ایک لیپٹ اور دوسرا بھی لیپٹ دیا ہوا ہے تو یہ آپ کا مائنس ہوگا یدی آپ کا پہلا لیپٹ دوسرا رائٹ دیا ہوا ہے تو آپ کا پلس ہوگا اب اس کے بعد یدی رائٹ دیا ہوا ہے پھر لیپٹ دیا ہوا ہے تو پلس ہوگا یدی آپ کا آر اور آر دیا ہوا ہے تو آپ کا مائنس ہوگا اس کو سمجھ لو اب اس کو سمجھنے کے بعد لنبا والا کوئیسن ہم لوگ بناتے ہیں بناتے ہیں کہ بائیں سے بائیں سے اٹھارما بائیں سے اٹھارما کے بائیں بائیں سے اٹھارما کے بائیں چوتھا چوتھا کے بائیں دوسرا دوسرا کے دائیں تیسرا تیسرا کونسا سبد ہوگا اب دیکھو یہاں پر یہ سمجھ لیے تو سب سمجھ لیے گئے تو یہاں پر سب سے پہلے اٹھانا ہے بائیں تو بائیں اس کو تھوڑا سا جوم آؤٹ کرتے ہیں اب یہ سمجھ لگے تو یہاں پر اے بھی سی ڈی دیکھو لکھا ہوا ہے اے بھی سی ڈی دیکھ لینا اب یہاں پر بائیں ہیں تو سب سے پہلے بائیں اٹھاتے ہیں ل کا معنی کیا دیا ہوا ہے آپ کا اٹھارا اس کا معنی اٹھارا پھر اگلا کیا دیا ہوا ہے بائیں اس کا معنی کیا دیا ہوا ہے چار چار لکھ دیا جو جو دیا ہوا ہے لکھتے جائیں گے پہلے بائیں دیا تو اٹھارا لکھیں پھر بائیں دیا چار لکھیں یہ بائیں دوسرا پھر دیا ہے بائیں پھر دو لکھ دیا ہے یہ دائیں تیسرا پھر دائیں دیا ہے اس کا تیسرا دیا ہے یہ آپ کا لکھ دیا ہے جو سب سے پہلے لکھیں گے جو سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے اس کو انسر میں سب سے اوپر میں لکھیں گے اور یہ ہمارا گھر کا مکھیا ہوگا جو کام ہوگا اس کے نمبر پہ ہوگا یہ لیپٹ رہے گا تو اگلا لیپٹ ہوگا تو مائنس کریں گے یہ اس سے کام ہوگا باقی کو بھول جانا ہے تو اس کے پاس میں ہے سب سے پہلے 18 ایک منٹ لیپٹوپ چارج کرتے ہیں نہیں تو آپ اکلاس بند ہو جائے گا سٹ ڈاؤن ہو جائے گا ایک منٹ سٹ ڈاؤن ہو جائے گا ملتا ہے ستائیس سیریز سے آپ کو کلکلیٹ کیجئے گا 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 بنا ہوگا پر ہائیسیسوں کیا مطلب ہے دادا دادی چاچا چاچی کو پر یہ ایک بنا دیا ہے ریجننگ کا پارک کہ آپ کا دیماعت اتنا صحیح ہے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس لیے ریجننگ تو اس ریجننگ میں جیسے ایک شیپٹر آپ کا بلد ریلیشن بنایا ہے ویسے ہی ایک شیپٹر آپ کا الفا ویٹ بنایا ہے الفا ویٹ نام سے ایک شیپٹر بنایا ہے جس میں ہم کو 26 لیٹر کو پڑھنا ہوتا ہے 26 لیٹر کا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے جیسے ایم تیرہ نمبر پہ ہوتا ہے چودہ نمبر پہ آتا ہے اسی نمبرنگ کو ہم لوگ کو یہاں پڑھنا ہے تو اس کا ایک چیپٹر ہے اب رائٹ لیپٹ والا سیسٹم تو سمجھا دیئے کہ ستائیس میں اب اس کوئیسن کو بناتے ہیں تو یہ ایل جو ہے آپ کا گھر کا مکشہ ہے تو ایل سے جو پہلے دیا ہوا اس سے لے کر ہم لوگ کو کام کرنا ہے ایل اٹھارہ پہ ہے اگلا بھی دیکھئے تو ہمارا ایل آ گیا تو اٹھارہ مائنس چار ٹھیک ہے پھر اگلا ایل آ گیا تو ایل ایل ہے تو ایل ایل مائنس ہم آپ کو بتائے تھے تو یہاں چار مائنس دو اگلا کیا آپ کا ہے آر آر تو آر ہے تو ایل ایل سے دیکھنا ہے تو ایل آر آ گیا مطلب پلس ہے تو پلس تین اٹھارہ مائنس چار مائنس دو پلس تین اب اس کو کیا کرنا ہے اٹھارہ تین کتنا ہو گیا اکیس اور اکیس میسے کتنا گیا چھے کتنا ہو گیا پندرہ چھو اکیس پندرہ پندرہ کتنے نمبر پی آتا ہے او چار دو چھے مائنس چھے ہوئا اٹھارہ تین اکیس پندرہ چھو اکیس تو پندرہ کتنے نمبر پی آتا ہے او تو او کتنے لوگوں کا آیا تھا یہ بتاؤ او کتنے لوگوں کا آیا تھا او کتنے لوگوں کا آگے پڑھتے ہیں تو یہ تین چار ٹوپک کچھ بھی آگے جو نہیں سمجھے ہیں ان کو ایکسٹرہ کلاس ہم دیں گے سمجھانے کے لیے یہ والا تو یہ ٹائپ اگلا تو بتا دیئے دو ٹائپ کی تین چار جو بھی دیا رہے آپ بنا لوگے نیکس ٹائپ لکھو ٹائپ کون سا ہوگا ٹائپ ٹھوڑھ نا چوتھا ٹائپ اس میں کیا سوال پوچھا جاتا ہے اب ایک ایک کوئیسن آپ کو بتا دیں تو وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹائپ ہوتا ہے کی پرثم اترارت مطلب فرشٹ پارٹ کو اے بی سی ڈی میں نا abc ڈی میں آپ کا دو پارٹ ہوتا ہے ایک پارٹ جو ہوتا ہے a سے لے کر m تک ہوتا ہے دوسرا پارٹ ہوتا ہے m سے لے کر z تک m سے لے کر z تک اس میں کوئیسن بولے گا کی in alpha weight series in alpha weight series in alpha weight series if first part is reverse first part is reverse reverse جدی پرتھم پارٹ کو ریورس کر دیا جائے مطلب کیا کر دیا جائے کی اے سے جب تک تو لکھے پر اب اہاں سے ایم سے start کر دیں ایم ان ایسے کر کے اہاں سے اے سے لکھے پہلے مطلب ایم سے کم کرے l ایم مطلب ایسے لکھے a b c d اے لکھا ہوا ہے ایسے تو ایم سے c d 13 تک ایسے جائیں مطلب ایم تک 13 تک گئے پھر جیڈ تک گئے تو اس ایم سے پہلے والے جتنا بھی ہے نا اس کو اُلٹ دے مطلب اُلٹا کر دے مطلب ایدھر ایم سے لکھے ایہاں پر ہو جائے گا اے پھر ایہاں ایسے لے کر جڈ اس کو بولتے ہیں کہ پرثم اُتراردھ کو یدی اُلٹ دیا جائے پرثم اُتراردھ کو اُلٹ دیا جائے مطلب اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل مطلب اُلٹ دیئے پرثم پارٹ کو اُلٹ دیئے باقی ایم این او پی کیو آر ایس تی یو بھی باقی سیم رہے تو کوئیسن بولے گا آپ کا بولے گا کوئیسن کی بائیں سے بائیں سے دوسرا بائیں سے بائیں سے آٹھما بائیں سے آٹھما بائیں سے آٹھما کے دائیں کے دائیں چوتھا چوتھا کون سا لیٹر ہوگا چوتھا سب بائیں سے آٹھما کے دائیں چوتھا لیٹر کون سا ہوگا کوئیسن پوچھے گا کیا دی آلفہ ویٹ سریز میں پرثم اُتراردھ کو اُلٹ دیا جائے پرثم اُتراردھ کہنے کا مطلب کی اے سے ایم تک والے پارٹ کو اُلٹ دیا جائے تو بائیں سے آٹھما کے دائیں چوتھا کون سا ہوگا تو دیکھیں اس کو ہم بناتے ہیں اور آپ اس کو سمجھئے گا پہلے لکھتے ہیں بائیں مخیہ بائیں ہیں تو بائیں سے آٹھما بائیں سے آٹھما لکھ گئے ٹھیک ہے کہ روپ جاؤ بائیں سے آٹھما کے دوسرا تب وہ سوال بنے گا چوتھا بھی ٹھیک تھا پر دوسرا لکھ دو تو آٹھ پلس برابر بائیں سے دسما بائیں سے دسما بول رہا ہے تو بائیں سے دسما ایسے گنو گی تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس ہو گیا مطلب دی ہمارا انسر آئے گا دی انسر پر دی آپ کو نہیں کرنا ہے اتنا گننا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے چودہ میں سے دس کو گھٹا دینا ہے چودہ میں سے دس کو گھٹا دینا ہے چار آ جائے گا چار ہمارا جو یہی اتر ہوتا ہے وہی چار کتنے نمبر پیاتا ہے دی آپ کا انسر چار ادھر سے آنا ایک دو جیسے کی جب رائٹ سائٹ سے ہم لوگ کاؤنٹ کرتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے ستائیس میں گھٹاتے تھے پر یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے کہ رائٹ سائٹ سے کاؤنٹ کرنا ہے ایم سے چودہ میں سے دس گھٹا آئے گا چار انسر آپ کا آ جائے گا دیکھئے دی ایسے بھی آ رہا ہے ایک دو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہاں پہ دی آ گیا نا چودہ میں سے دس گھٹا ہے چار دی یہاں پر انسر چار کتنے نمبر پیاتا ہے دی نمبر تو آپ کو یہ یاد کرنا تو ایسے آئے گا ایک سوال اس پہ اور آپ کو دیکھنا ہے ایک سوال اس پہ اور دیکھنا ہے جیسے کی اب کی بار آپ کو کنفیوجن دور کرتے ہیں بائیں سے تیسرا بائیں سے تیسرا کے دائیں کے دائیں دوسرا یہ سوال ہے بائیں سے تیسرا کے دائیں دوسرا یہ سوال ہے تو سب سے پہلے بائیں دیا ہوا ہے بائیں لکھیں گے بائیں ال تیسرا کے دائیں دوسرا مطلب کی L سے 5 پانچما نمبر left سے پانچما نمبر جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا اتر ہوگا left سے پانچما نمبر آتا ہے 1,2,3,4,5 یہ والا I آتا ہے اب دیکھیں ہم گھٹاتے ہیں آپ کو 14 میں سے 5 گھٹا دیئے 9 9 کتنے نمبر پہ آتا ہے I know I know I number I ہمارا انسر ہو گیا ہو گیا دو دو دے دیئے I سب سہی ہے سب سہی ہے ہاں کلیر ہے یہ والا یا سر 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 پھر سر سا دیچے اس کو مو سر سمجھ گیا جس کو نہیں سمجھ گیا سر کلیر ہے سر آگے بڑیئے سر یہ سب سے تائم دیشت میرا پالا کلا سرکی میں سمجھ گیا سمجھ گیا آگے بڑی آگے بڑیئے ان سے بک سے پڑھا سن مطلب کی باہا بکا لیتا ہے سر ان سے بک سے پڑھا ٹھیک ہے میسج کرو کہ اب آگے بڑھیں اگلا چپٹر پہ چلے جائیں اگلا پوائنٹ پہ چلے جائیں یہ بتاؤ کر دو ہاں چلو اب جو نہیں سمجھ رہے ہو نا کوئی دکت نہیں کہ ہم آپ کو سمجھائیں گے بعد میں ایک کلاس لیں گے اس میں سمجھائیں گے باقی ابھی پڑھنے دو سب کو ابھی باقی کو پڑھنے دو تو اگلا جو کوئیسن اگلا یہ ٹائپ آپ کا ختم اس میں ہو گیا دائیں بائیں والا ختم ہو گیا اب ایک آتا ہے ڈکسنری اس میں آپ کا ایک آتا ہے ڈکسنری وہ ہی ٹائپ ہے نام کیا ہوتا ہے ٹائپ کا یہ سریج کا ہی ٹائپ ہے نام اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے اب اگلا ایک ٹائپ جو آپ کا ہوتا ہے اگلا ٹائپ ایک ڈکسنری آتا ہے تو ڈکسنری پر ہو مائک آن کرنے کا من کرتا ہے بہت زیادہ ڈکسنری مطلب سب کوس سب کوس سب کوس سے کیا کیا سوال آپ کے بنیں گے وہ اب یہاں سے ہلکا ہے باقی یہ والا چیپٹر جو ہے نا یہ والا چیپٹر ہم آپ کو بعد میں پڑھائیں گے جو نہیں سمجھے ہیں کوئی دکتر ہی ہم آپ کو بعد میں پڑھا دیں گے ایک آتا ہے آپ کا سب کوس سب کوس میں دیا ہوا رہے گا کی اے نمبر جیسے چار اوپسن رہے گا جیسے لکھا رہے گا اے بی سی ڈی دوسرا لکھا ہوا رہے گا اے سی ڈی بی تیسرا لکھا رہے گا تیسرا نمبر اوپسن اے جے کے ایل یہ سب دیا ہوا رہے گا ہم آپ کو سب نہیں دے رہے ہیں سب دیا ہوا رہے گا اور اگلا جو رہے گا اے چیڈ پی ڈابلو ٹھیک ہے اب ڈہی ڈیکسنری 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 ڈیکسنری-ڈیکسنری-ڈیکسنری dessa ڈگسنا ڈ甚麼 God הא ڈ 20 ڈی جbab ایٹ ایج bons 1 ڈ مش поч phone Again ڈبلیز say ڈبلیز- authorization ڈی جب آپ ڈکس 220 ڈی نی plywood ڈی ڈی پر imagina ڈی 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 پرد اچھا مطلب کہ ہم کو کاؤ کھوزنا ہے تو کاؤ کیسے کھوزتے ہوگے آپ کو پتا ہوتا ہوگا کہ کاؤ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے تو ریجننگ کا ایک پارٹ ہے وہی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ برڈ جو اے پہلے آئے گا تو اے پہلے آئے گا پھر بی آتا ہے جس بائز آپ کا سری چلتا ہے ویسے ہی ڈکسنری میں بھی چلتا ہے کاؤ کیسے ڈھونڈنا ہوتا ہے जو ہم کو بتاتے ہیں یہ آپ کے آتا ہے تو سب سے پہلے اے آتا ہے تو چاروں میں اے دیکھیں گے چاروں میں اے یادی کوئی option e number ی اپسن میں رہتا big book یادی e number میں رہتا تو ڈکسنری میں این پانچوں میں بتاؤ کی سب سے last میں کون سا board آتا ڈکسنری میں سب سے انتیم میں کون سا سبد آئے گا تو باتاؤ کون سا سبد آئے گا book آئے گا book e آئے گا book آئے گا دکھنری آپ لوگ پڑھتے ہوگے تو دکھنری میں سب سے پہلے کون سا بڑھ آتا ہے اے والا بڑھ آتا ہے دکھنری کا ایک سوال جتا ہے تو اے کے بعد بی آتا ہے تو سب سے پہلے ان چاروں میں اے تو مل گیا یہ کٹ گیا آپسن میں کیونکہ یہ بی آ گیا تو یہ تو نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی پہلا نمبر پر کون آئے گا تو اے کے بعد آتا ہے بی تو یہاں پر ہم کو مل گیا بی دوسرا نمبر پر بی تو یہ بی یہ مل گیا سی مطلب اس سے پہلے یہ آئے گا یہ دکھنری نام کا یہ چپٹر ہے پھر اگلا آتا ہے پھر آیا جے مطلب اس کے پہلے یہ آئے گا ایک نمبر پہ یہ آئے گا دو نمبر پہ آپ کا جو آئے گا یہ آئے گا تھرڈ نمبر پہ آپ کا یہ آئے گا اور پھورت نمبر پہ یہ آئے گا کیسے آئے گا جو ہم آپ کو بھی explain کرتے ہیں اے تو سب میں common ہے تو جو common ہے اس کو آپ کو کاٹ دینا ہے جو common ہے اس کو کاٹ دینا ہے اب اگلا اب یہ تین لیٹر تینوں میں بچا ہے تین تین لیٹر کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے بی آتا ہے تو بی ایک نمبر پہ پھر سی آتا ہے تو دو نمبر پہ یدی آگے والے اپسن میں یہاں بھی بی رہتا یہاں بھی بی رہتا تو ہم لوگ تیسرا اپسن ملاتے تیسرا اپسن ملاتے پر یہاں دوسرے اپسن میں ہی ہم لوگ کا کام چل رہا ہے تو اے پھر بی آتا ہے تو بی پہلے نمبر پہ یہاں پر آئے گا یہاں پہ یہ دوسرے نمبر پہ آئے گا تو پچھا کہ دوسرے نمبر پہ آپ کا کون آئے گا تو انسر ہو جائے گا A, C, D, B سمجھ گئے آپ لوگ نمبر پہ آئے گا آپ دیکھو ایک ہوتا ہے اتنا بڑے ہو گئے ایک بڑڈ نکالو بڑڈ کا نام کیا ہے ایک سپلا نیشن آپ دیکھو سمجھو کیسے یہ بھی سمجھ جاؤ گے ایک سپلا نیشن ایک دیکھنری ہم آپ کو موٹی سی بک دے دیئے ہیں اس میں بولیں گے سر آپ بڑڈ نکالو ایک سپلا نیشن ایک سپلا نیشن تو دیکھنری کوئی بھی دیکھنری ہو بلڈ کا کوئی بھی دیکھنری ہو یہ دیکھنری والا آتا ہی ہے دیکھنری والا آتا ہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے A, B, C, D میں E کے پاس جاؤ گے کی E والا دیکھنری کہاں پہ سب سے پہلے ہے تو first of all آپ کا E ڈھونڈ ہوگے E تو E آپ کا مل گیا تو E والے پیج پہ پہنچ گئے سب سے پہلے E تو E کے بعد جو second number کا later ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ second number والے later میں کون سا bird ہے تو X مطلب E کے بعد یہاں پر ایک meaning دے دیتے ہیں E, A P, L, A, N, A, T, I, O, N E, A یہاں پر E, A دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر E, C دے دیتے ہیں P, L یہ سب مان لیا جائے ایک bird ہم آپ کو دیئے ہیں اب بولیں گے کہ سب سے پہلے ڈکسنریل کھولو گے تو آپ کا کون سا bird آئے گا تو سب سے پہلے ڈکسنریل کھولو گے تو E والا آئے گا E والا آئے گا تو E آپ کو کھوز دینا E تینوں میں common ہے E تینوں کو آپ کو کٹ دینا ہے اب E دوسرا bird ہم لوگ کو دیکھنا ہے تو دوسرا bird ہم لوگ کے پاس اس میں X ہے اس میں آپ کا A ہے اس میں آپ کا C ہے دوسرا bird دیکھو بھائی سب کو لے کر چلنا ہے سب کو سمجھانا ہے اس لیے تھوڑا سا سمجھانے دو تو دوسرا bird ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمارا X رہے گا اب پہلی بار پر رہے ہو اس لیے confusion ہے اس میں ہمارا A ہے اس میں ہمارا C ہے تو پہلے کون آئے گا ان تینوں میں پہلے کون آئے گا تو A پہلے آئے گا تو مطلب کی پہلا دوسرا bird ہمارا A ہوگا تو یہ سب سے پہلے آپ کا آئے گا کیونکہ E تو تینوں میں کٹ گیا تو جو کٹ گیا جس کا کام ختم اس کا کام ختم تو اب یہ دوسرا bird اس میں کتنا bird ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیالہ یہ گیارہ bird ہے تینوں میں تین bird ہم آپ کو دیئے ہیں تینوں میں گیارہ گیارہ اچھڑ دیئے ہیں A بی سی بی والا پہلا bird ہم دیکھیں تو پہلا bird تینوں میں مل گیا تینوں سیم تھا مطلب پہلا کہانی ختم دوسرا bird ملاتے ہیں دوسرا bird ملاتے ہیں تو دوسرا bird میں پہلا bird میں کیا ہے X آیا ہے دوسرا میں آپ کا A آیا ہے تیسرا میں آپ کا C آیا ہے تو کونسا پہلے نمبر پہ آئے گا پہلے کونسا آئے گا A والا آئے گا تو ہمارا first number پہ کیا ہوگا A ہوگا بولے گا کہ سبد کوس میں نملکھیت دیئے گئے سبد میں سبد کوس میں پہلے نمبر پہ کون آئے گا تو یہ والا آئے گا E A P L A N A T I O N اب کلیر ہے سبد کوس والا Batyl اور کونسا آئے گا آئے گا نمبر پہ پہوک ڈوڑ Co ڈوو پارٹ م کر دی جنہا سر بہت پروگلم ہوتا سر ایسا مائک ہوتا کہ نہیں ہوتا سر میرے کو بھی تو ٹائم چاہیے خود تو بھی تو پڑھنا ہا جو پارٹمنٹ میسیج کر کے آپ کریں گے ہم لوگ گھان سے دیکھے یا کلیر ہو جائے گا آپ کو بھی سب کو بھی پلکل کلیر ہو جائے گا کوئی چیز نہیں ہے پڑھنے والا کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو آپ گھان دیکھنے پر سب کچھ کلیر ہو جائے گا سر مائک بند رہا تھا تو کلاس سب کو فیلنگ نہیں آتا ہے ہمیں ڈیسا کوئی بات نہیں ہم تو ایک سال تک لگتا ہے لائیو کلاس کے کمنٹ پر کیا ہے سار کو بھولنے دو نا پڑھانے دو نا کیا بک اب دیکھو ڈیسا وائنسٹین ڈیسا وائنسٹین ڈیسا وائنسٹین ڈیسا سب کو دیکھنا جانا ہے اب مائک جس کو نہیں سمجھ میں آیا جو مائک لگائے ہوئے ہیں وہی کرنا ایک چیز یہ دکھنری والا کل بھی سمجھائیں گے اگلا ٹائپ ایک لکھو سب سمجھنا سب ورڈ سٹیکشن ڈیسا سب کریں گے اب ایسا ہی کرتے ہیں جیسے سب کرے گا آسان آسان بجھنے والا ہے تو اب کل رہنے جیسے سب جو آپ کو سمجھ میں آئے وہی پڑھاتے ہیں جو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو مجھ دے گا تو پڑھو سب کو مجھ آئے گا انس تی آر یو ایم ای اینسٹرومنٹ تی اے مطلب بیچ میں بولنے کا عادت ہے انسٹرومنٹ لسٹ تو پوچھے گا اس سب سے کون سا سب کون سا سب اس سب سے کون سا سب بنے گا اس سب سے کون سا سب بنے گا ٹھیک ہے ان سب سے کون سا سب بنے گا بنایا جا سکتا ہے پہلا نمبر اوپسن کا ہے لمائک بھگا دیں گے کلاس سے ہم بول دے رہے ہیں اب زیادہ ہو رہا ہے انسٹرکٹ تی آر یو سی تی ریکارڈنگ دیکھنا یہ بولے گا نا کی یہ ایک سب دیا ہوا ہے انسٹرومنٹ لسٹ دیا ہوا ہے تو کون سا سب بنے گا پہلا سب دے انسٹرکٹ بی نمبر اوپسن جو آپ کا ہے اب سب کو مل لگے گا دیکھنا کی ہاں سمجھ میں آ رہا ہے سمجھو گے تو آسان چیز کو سب بنے گا ٹی اے لائی ایس ایم اے ایم اے ایم اے ایم سی نمبر دیکھو سی نمبر ای ای این ای 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 تی آر یو س تی ٹھیک ہے ڈی نمبر جو آپ سن نہیں سمجھے گا ای 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 تی آر ای اب بولے گا نا کی اس سب سے اس سب سے کون سا سب بنے گا کون سا سب بنے گا تو بتاؤ اس سب سے کون سا سب نیچے والا سب بنے گا بتاؤ بورد ریپیٹ نہ ہوں بورد ریپیٹ نہ ہوں بور treated چا ٹھیک تو بی ایG لائے ہم بولیں گے ہم بولیں گے بردر بردر سے کون سا سبد بنے گا تو اس سے کون سا تا ایک سبد ادھر بن سکتا ہے ادھر بن سکتا ہے ادھر بن سکتا ہے اس سے کون سا سبد بنے گا تو یہ اس میں سی نہیں ہے مطلب یہ سبد تو نہیں بنے گا جی بنے گا نہیں نا اب دیکھو یہ دیکھتے ہیں تی ہے تی ہے اے ہے اے ہے اے ہے ایل ہے آپ کا ایل ہے آئی ہے آپ کا آئی ہے اس ہے اس ہے ایم ہے تو ایک ایم چلا گیا ایک اے 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 دیکھو اے ایک تو چلا گیا ایک اگلا یہ نہیں ہے اسے کیوں گے مطلب یہ بڑ بھی آپ کا نہیں بنے گا نہیں بنے گا آپ دیکھتے ہیں میٹر کو دیکھتے ہیں ایم ہے ایم ایک ایم چلا گیا ای ہے ایک ای چلا گیا ای کہاں گیا چلا گیا تی ہے تی چلا گیا آر ہے آر چلا گیا اور ای ہے تو آپ کا ایک ای تو یہ بھی نہیں بنے گا یہ بنے گا کیونکہ یہاں پر دو دو ای ہے یہاں پر دیا ہوا ہمارے برڈ میں ایک ہی ای ہے اب اسی نمبر option کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سی نمبر ای ہے ای چلا گیا این ہے این چلا گیا تی ہے تو تی چلا گیا آر ہے تو پھر ایک آر چلا گیا یو ہے تو آپ کا یو چلا گیا ایس ہے تو ایس چلا گیا تی مطبع پرفیکٹ یہ برڈ جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ 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 سمجھ گئے یہ بن یہ سمجھے یہ سب سے ایسی تھا یہ آگے ایسی تو سمجھ گئے سب پر ہاتھ سمجھنا چار ہے تو یہی بات ہے یہی کوئیسن کو یہ ٹائپ نمبر آپ کا وان ہوا کی کون سا سب بنے گا یہ آپ کا ٹائپ نمبر ہوا ورڈ اسٹرکچر کا سوال میں اگلا ٹائپ نمبر ٹو ورڈ اسٹرکٹر کے سوال میں جو ٹائپ نمبر ٹو آپ کا رہے گا وہ رہے گا کہ اس میں تھا کہ کون سا سب بنے گا اس میں رہے گا دوسرا نمبر ٹائپ میں کی کون سا سب نہیں بنے گا مطلب کون سا سب کون سا سب نہیں بنے گا نہیں بنے گا کون سا سب آپ کا نہیں بنے گا ٹھیک ہے سب سمجھ رہا ہے یہ سر یہ سر تیسرا نمبر اس میں جو ٹائپ رہے گا نا تیسرا نمبر ٹائپ رہے گا اب تیسرا نمبر ٹائپ نمبر ڈیس کے بعد ہم لوگ ختم کرتے ہیں ٹائپ نمبر ٹری رہے گا کی ایک سب دیا رہے گا سنکھا جیسے کی ہم دیئے ہونے ہیں G ایک سب دیا رہے گا G T G T A E N M A N M اب اس کا نمبرنگ دیار اس سے بولے گا کہ نیچے کون سا ایک ارث پورن ارث پورن سبد بنے گا 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 اس سے کون ایک ارث پورن سبد بنے گا تو اپسن جیسے کی رہے گا تو اس سے کون سا چار اپسن رہے گا تو اس میں جیسے کی آپ کو اپسن دیتے ہیں اس کا نمبرنگ ایک ہے اس کا دو ہے اس کا تین ہے اس کا چار ہے اس کا پانچ ہے اس کا چھے ہے اس کا چھے ہے اب آپسن دیتے ہیں ہم آپ کو آپسن ہم cob s number a دیتے ہیں ایک чтоб جیسے جیسے دے رہے نوشHi가 سفت کسی 사 fixing ایک تین دو ایک تین دی چھو چار پانچ آپسن نمبر b لکھو آپسن نمبر b اور آپ کو سب دکتے ہو سب دکتے بیٹھانا آеть نمبر کے حساب سے اس کے بعد بتانا ہے کہ کون سا سب دبنا گا کون سا چھو تین پانچ دو آپ کا سی نمبر جو ہے سی نمبر ہے ایک تین دو ایک تین دو پانچ چار چھو پانچ چار چھو دی نمبر جو آپسن ہے آپ کا چھو تین ایک چھو تین ایک پانچ چار دو اب ہم بولے ہیں جیسے ایک دیئے ہیں تو ایک آپ کو جی بیٹھانا ہے پھر تین دیئے ہیں تو اے بیٹھانا ہے پھر دو دیئے ہیں تو تی جی اے ٹی بیٹھانا ہے پھر چھے ایم تو یہیں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک برڈ نہیں بننے کو جا رہا ہے چار نمبر پہ ای ہے پانچ نمبر پہ اے ہے تو یہ کوئی بنا ہے برڈ بنا ہے گیٹ میں کوئی برڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ برڈ نہیں بنا تو ان چاروں میں کونسا برڈ بنے گا تو بتاؤ کونسا برڈ بنے گا کوئی بتاؤ مائک ہو پہ کیا تو بتاؤ ڈی بنے گا چھو نمبر کو پہلے لکھو ایم مائگنیٹ بنے گا مائگنیٹ اس سے بنے گا مائگنیٹ وہی بنے گا کونسا ارث پورن سب بن تو مائگنیٹ مطلب کیا ہوتا چمبک تو ٹائپ نمبر تین جو ہوگا اس کا اسی پر کونسا سب بنے گا ٹھیک ہے ٹائپ نمبر چار بتا ہے نا سارتھک سب ٹائپ نمبر تین ٹھیک ہے ایک اب اس سے زیادہ نہیں پوچھے گا باقی تو بہت کچھ ہے بتانے کو بھرا لیول اس کا اوپر ہو جائے ہوتا ہے پریکٹس سیٹ اس کا دے دیں گے آپ بنا لی جیگا دو دو چیپٹر کا پریکٹس سیٹ پچھلے چیپٹر کا پریکٹس سیٹ جو دیئے جانب پریکٹس سیٹ بتا رہے ہیں جو نورمال جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں بتا ہے نورمال نورمال تو بتانا پرے گا نا کم سے کم یا سر نورمال تو بتانے دی جو کم سے کم اب ہم بہوا والا آپ کو بتانے سے جی کے جیس جی کے جیس سر سر ہم لوگ کو نای ملایاں سر بیگا پلاس ملے آیا کیا اب ایک پاسا ڈال بھی ہے سندے ٹو سندے چلتا ہے سر پاسک کلاس آئے ہیں سر وہ جو وہ جو واتس اپ پہ کامو وہی والا دیکھت اس کے کتنا کچھ دیئے ہوئے ہیں آرے چر پانچ در کوئیش آپ دیکھو ایک کوئیشن کرو سر چر پانچ در کہاں ملا ہے کوئیشن کرو یوٹیوب پہ پہاں اتنا چپ رہو ہے اب ایک کوئیسن کرو ہم آپ کو بتایا تھے یادی کنگ کو کہ کنگ کو کنگ کو کوئیسن ہے پریویس یار آپ کا پی ڈاوڑوسی کا پی آر ایمٹی کہا جائے کنگ کو پی آر ایمٹی کہا جائے تو رین کو کیا کہیں گے یہ کوئیسن ہے نا اب اس کو بتاؤ کہ رین کو کیا کہیں گے ڈیلی کلاس کرے گا ڈیلی ٹائم پہ آکے کلاس کرے گا ڈیلی ٹائم پہ آکے سارے ساتھ سے کلاس ہے تو سارے ساتھ میں پھر بولیں گے کہ سر سمجھ میں نہیں آرہا سر شروع سے کلاس کرے گا تو بلکل سمجھئے گا اگر یہ بہت لوگ ایسے ہیں کو نہیں سمجھے اب دیکھئے سر کنگ کو رین کر رہے ہیں تو اس کا ریلیشن کرنگ کو پی آر ایمٹی کہ رہے ہیں مطبق کنگ کو کیا کہہ رہے ہیں پی آر ایمٹی کہہ ڈیلی ایسے بنا گیا ہے پی آئی سے بن گیا ہے آر این بن گیا ہے ایم اور جی بن گیا ہے تی یہ دیکھتے ساتھ آپ کو ایک ریلیشن سمجھ میں آیا ہے سر یہ تو سب کا اولٹا دیا ہوا ہے کیون پیٹرسن انڈیاں ریلوے آئی کا اولٹا آر این کا اولٹا ایم ہوتا ہے جی کا اولٹا ہے ہوتی ہوتا ہے اُوٹہ دیا ہوا ہے جیسے یہ بھی سی ڈی ایسا لکھتا ہے نا ای بھی سی ڈی خوش میں خدا بچا ہے اب یا سب یہ کلام ہوتا ہے تو یہ اُلٹہ ہو گیا ہے تو رین کا اُلٹا کیا ہوگا تو آر اے آئی این تو رین کا اُلٹا لکھتے ہیں آر کا اُلٹا آئی انڈین ریل وے اے کا اُلٹا جیڈ آئی پھر آئی کا اُلٹا آر این کا اُلٹا نرندر مو دی ایم ایم تو آئی جیڈ آر ایم اس کا ایم سر کتنے لوگوں سے بنا تھا ہرٹ جواب ہم دیئے تھے سر ہرٹ جواب ہم دیئے تھے سر بہت بڑھیاں جواب دیتے ہیں ایک کوئیسن دیکھو ایک اگلا کوئیسن لکھو یہ ہم بتاتے ہیں یہ سب مجھے کہ اس پی ٹی ایف اے کہا جائے تو بی اے лес کو کیا کہیں گے براب dispose ارے لے ہونے کا پہندی جی آپ کو کہاں جانا ہے آپ کوaur ایسٹی کہیں گے اس ٹی بی نمبر ایسٹی پی اے بی ایل ایس ای بی ایل ایس سی نمبر آپ کا ہے اس ٹی ایل ای ایسٹی ایل ای اور گوھر سے دیکھو گے نا تو جب یہ ریکارڈنگ دیکھو گے نا تو دوسرا بار میں سمجھ جاؤ گے پکا بھاگا ہے تو ریکارڈنگ دیشنہ بار میں تو بی ایسٹی ای بی ایل ایس تو دیکھو یہاں آپ eating blade کو کہا جا رہا ہے اس کی سخ秀 اور یہ بارد ہی ہیں بل اے تو ب بھی اس میں ہے اے بھی ہے اے بھیہ الایاں بھی کو کیا بول رہا ہے اس کن almond ہے یہ کو کیا بول رہا ہے یا تو جی لکھ اس یا یہ کو کیا بول ہے لیکن اے یا کو کیا بول ہے نا فіль رہا ہے تھی تو بی کو کیا بول رہے ہیں اے کو کیا بول رہے ہیں تھی ل کو کیا بول رہے ہیں پی اے اینسر کون بول رہا تھا کوی بول رہا تھا بائیگراؤن ممی کے چھے ڈانٹ رہی تھی